بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این ای نیوز رحیم یار خان جان محمد کے مطابق زلہی الیکشن کمیشنر وحید فیروز نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کی طرح زلہ رحیم یار خان میں بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان انتخابی فیرستوں کی گھر گھر تصدیق عمل کی کاروائی کر رہا ہے تاکتے ووٹر لسٹوں کو شفاق بنایا جا سکے انہوں نے بتایا کہ اس عمل کا بقاعدہ آغاز سات نومبہ دوہزار اکیس سے کیا گیا ہے اور یہ کاروائی چھ دسمبر دوہزار اکیس تک جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ زلہ بھر میں لگائے گئے اکیاون اسیسنٹ ریجسٹریشن آفیسران چار سو دو سپروائزر اور گیارہ سو ستائیس تصدیق کننگان کی بزائبتہ ٹریننگ زلہ بھر کی چاروں تحصیل ہیٹ پوارٹر میں کروا دی ہے اس کے علاوہ گھر گھر وزٹ کے دوران پیج آنے والے مسائل کا بھی بغور جائزہ لیا گیا اور تمام سٹاف کو الیکشن کمیشن کی جاری کردہ ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے خاطر خواہ رہنمائی کی گھر کے علاوہ گھر گھر وزٹ کے دوران کسی بھی مشکل کی صورت میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افراد کو فارم تیرہ مہیا کر سکے تاکہ اس انتخاب بھی علاقے میں موجود اشخاص اپنے شنافتی کارٹ پر درچ آرزی یا مستقل پتا پر اپنے ووٹ درچ کروا سکے اس صورت میں سرکاری ملازم کو فارم چودہ مہیا کیا جائے گا اور اس فارم چودہ کو پر کر کے سرکاری ملازم وہ فارم اپنے قزدید کنندہ کو واپس کر دیں گا سجاول ٹاؤن انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے شہر سجاول گندگی کی لپیٹ میں آ گیا سجاول شہر گندگی کا منظر پیش کرنے لگا ٹاؤن انتظامیہ کو کئی بار شکایات دینے کے باوجود کوئی سفائی نہ ہو سکی نوٹس لینے کا مطالبہ ٹاؤن کامیٹی سجاول کی ادم درچسپی کی وجہ سے سجاول میں گندگی کی لپیٹ میں آ گیا شہر میں بھر گندگی کے ڈرین لگ گئے سجاول شہر میں کروڑوں کی بجٹ آنے کے باوجود سفائی کا نظام بہال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈرین لگ چکے ہیں شہر میں سفائی نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے شہری ملیریا میں مبتلا ہونے لگے ہیں شہر میں جگہ جگہ گندگی کی ڈر ہونے کی وجہ سے بچے خواتین اور بزرگ افراد سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹاؤن انتظامیہ کو کئی مرتبہ شکایت دی ہے مگر کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا ہے گندگی کی وجہ سے مچھروں میں اضافہ ہوا ہے ٹاؤن کامیٹی سجاول کی کروڑوں کی بچٹ کریپشن کی نظر ہوتی جا رہی ہے انہوں نے آلہ اکام سے نوٹس لے کر شہر میں صفائی کا نظام بحال کروانے اور شہر میں مچھر مار اسپری عوارہ کتوں کے خلاف مہم کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا ہے لاہور سبیاللہ بیورو چیف اچھرہ بازار میں ٹرانس فارم گر گیا ایک خاتون جا بہاک اچھرہ بازار میں ماں بیٹی پر ٹرانس فارمر گر گیا جس کے نتیجے میں خاتون جا بہاک ہو گئی اچھرہ بازار میں ٹرانس فارمر گرنے سے ماں جا بہاک جبکہ ان کی بیٹی زخمی ہو گئی زخمی ہونے والی تین سالہ بچی سرویس اسپتال میں زیرے علاج ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ماں بیٹی بازار میں خریداری کرنے آئی تھی کہ اچانک ان پر ٹرانس فارمر گر گیا ریسکیو ذرائی کا کہنا ہے کہ سبا نامی خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زخموں کی تاپ نال آتے ہوئے چل بسی لاہور سمیولا بیورو چیف فیول پرائز کی مد میں بجلی چار روپے سے چوہتر پیسے مہنگی ہونے کا امکان ماں اکتوبر کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماعت ہوئی چیرمن نیپرا کا کہنا تھا کہ جتنی زیادہ لوٹ شیڈنگ کریں گے اتنی بجلی مہنگی ہوگی ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے انہوں نے کہا کہ لنگ حل کرانے کے لیے پیشے رف چل رہی ہے نیپرا اتھارٹی ادادو شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی سارفین کو آئندہ ماں کے بلو میں زعفی ادائیگیاں کرنا ہوں گی فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا حجرہ شاہ مکیم خون سفید ہو گیا حجرہ شاہ مکیم گاؤں 48 ڈی میں بدبخت بیٹے نے گھریلو تنازے پر ماں کو قتل اور باپ کا گلہ کارڈ کر شدی زخمی کر دیا ملزم نے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لی حجرہ شاہ مکیم کے نواہی گاؤں 48 ڈی میں شاہد نامی بدبخت بیٹے نے معمولی گھریلو تنازے پر تیزدار آلے سے اپنی پنتالیس سالہ ماں حلیمہ بیبی کو قتل اور پچاس سالہ باپ منیر مغل کا گلہ کارڈ کر شدی زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا محلے داروں کی اطلاع پر تانہ صدر دیپارپور کی پولیس اور ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے لاش اور زخمی کوٹی ایچ کیو اسپتال دیپارپور منتقل کر دیا جبکہ پولیس مصروف کاروائی ہے آر این اے نیوز بیورو چیف فاروق احمد شاکر کے مطابق سہجہ اسٹریشن کے قریب کراچی سے ملتان جانے والی ٹرین سے گر کر نوجوان جا باغ ریسکیو جا باغ نوجوان کی شناک کامران علی کے نام سے ہوئی جو جام شورو سن کا رہائشی ہے لاش کو تحصیل ہیٹ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ریسکیو یہ اکثر حاصات گرنے کے کیوں ہوتے ہیں دروازے میں کھڑا ہونا یا بیٹنے سے گریس کریں دونوں دروازوں سے سپیٹ سے ہوا کا دباؤ اکثر دروازہ بند ہو جاتا ہے جو اتنی سپیٹ سے انسان کو لگتا ہے کہ وہ نیچے جا گرتا ہے ریلوے کا مسافر حضرات کو دروازہ پر نٹنگنے پر پابندی لگا دیں تاکہ مزید کوئی جانی نقصان نہ ہو ریپورٹ محمد شمون نظیر کے مطابق ویلڈن ایسے چو تھانا مارڈل ٹاؤن بورے والا ناصر محمود محمد اقبال اے ایس آئی تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر ناصر محمود ایسے چو تھانا مارڈل ٹاؤن بورے والا نے اپنی ٹیم محمد اقبال اے ایس آئی کے حمرہ معصوم شاہ کالونی میں کامیاب ریٹ کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات روش مائرہ اڑف اللہ رکھی کو منشیات فروہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گریفتار کر کے اس کے قبضے سے پندرہ سو تیس گرام چرت برامت کر کے مقدمہ درچ کر کے منظمہ کو جیل بیش دیا سید بلانوشی قومی اتحاد خاران کے زلعی صدر میر محمد ابراہیم جلازی سید بلانوشی نے اپنے تازیتی پیغام میں حاجی کریم برش گمشاد زئی کے حل مناغ شہادت پر دلی افسوس کرتے ہوئے کہا کہ حاجی کریم برش گمشاد زئی کی شہادت قوم بلانوشی کے لیے ایک انتہائی تکلیف دا وقت ہے حاجی صاحب نے ہمیشہ اقوام بلانوشی کو ہما وقت یک جہتی کا درس دیتا اور حاجی صاحب کی شہادت سے اقوام بلانوشی ایک انتہائی غم اور قرب دور سے گزر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حاجی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندہ گان کو سبر دے آمین